موسیقی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بارے میں مزید چانکاری تھی آج چھتہ وزار کا تفصیلی دورہ کیا گیا ہے وہاں پر ایک پرابلم ہے ہمارے جی ایم صاحب سے گزارش کے کے آپ آئیے تو جی ایم صاحب آئے ہیں یہاں پر ڈی جی ایم صاحب بھی زاکر صاحب بھی یہی ہیں عارف صاحب بھی مسلسل چھتہ وزار لکڑ کوٹ کا جو پرابلم ہے اور انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے تاجرین کو خاص طور سے نماز کے لیے جو جاتے لوگ ان کے لیے بڑا پرابلم ہو رہا وہاں پر انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم رات میں گاڑی وہاں لگائیں گے ہو سکتا ہے کہ آج رات یا کل رات میں گاڑی وہاں پر لگا دیں گے اس کے بعد وہ کام انشاءاللہ ایک یا دو دن کے کام میں وہ برا مکمل ہو جائے گا اور ایک ایک سب سے بڑا کام یہاں مرخنہ گلی ہے ڈی سی پی آفس سے لے کے کمپلیٹ مرخنہ گلی کے اندر قریب اٹھاویس لاکہ سیور لین کا کام اسٹارٹ کیا گیا ہے یہاں پر بائریسٹر اساتودی نویسی صاحب کی ہدایت پر میں ہی آیا ہوں یہاں پر یہ آج جو کام یہاں پر دو دن سے اسٹارٹ کیا گیا ہے آج بریکر یہاں پر لگا ہے پائم اتر چکے ہیں یہاں پر اور اللہ چاہا تو یہاں کام کمپلیٹ ہوئے تک مسلسل یہاں پر کام چالو رہے گا یہاں پر ایک دن بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہوں گی اور ایک ایک کافی ٹائم سے کافی دنوں سے ایک پرابلم ہو رہا تھا ہمارے کو نیشنل پلاسٹک کی گلی میرالم منڈی میں کولیسٹیشن میرچا کولیسٹیشن سامنے کی لین میں وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک پرابلم ہے ابھی ان اسپیکٹر صاحب سے ہم نے بات کیا ہے تو وہ بھی اس کو روٹ کی راست کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہفتے کے شام انشاءاللہ رات میں ویکینڈ ہتا ہے اس دن وہ بھی کام ہو جائے گا ترینگانہ کی زلہ جکتیال کے انانتارم موزا میں بڑے جانور کے زبیحہ پر پولیس کی جانب سے پاپندی آئیت کے جانب مجلیز اتحاد المسلمین جکتیال کے صدر یونز ندیم نے پولیس نمائندگی کرتے ہوئے زبیحہ کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا یہاں کے رکنے اسمبلی سے اور یہاں پر پولیس وزیداروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو بڑے بڑے جانور کاٹنے کی اجازت دی جائے اور ان کو راحت پہنچانے کے اقدامات کیے جائے میں تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست ہماری تلنگانہ امن شانتی کا گہوارہ ہے یہاں پر گنگا جمنی تحزیب یہاں پر ہر تبخے کے لوگ بڑے امن اور چین کے ساتھ رہتے ہیں جس کو آپ لوگ بھی میں پولیس اوہدیداروں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی فرینڈلی پولیس کا ثبوت دیتے ہوئے ان افراد کو پریشان نہ کریں اور میں خاص کر یہاں کے جو کمیشنر ہے کملا سان ریڈی صاحب سے کہ ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جانب توجہ دیں اور خاص کر رکنے اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ عوامی مسائل پر توجہ دیتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تلنگانہ کی شہر بودھار مجلس بلدیہ میں الارس سسٹم پر عراقین مجلس بلدیہ کا خصوصی اجلاس آرڈیو راجشور کمیشنر بلدیہ راما لنگم چیئرمن تمو پدمہ ڈپٹی چیئرمن اہتشا مدین سوہل کی صدارت میں منقد ہوا اس اجلاس میں مقام عراقین کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے جاری جدید جیو نمبر ون تھرٹی نائن لے آؤٹ ریکولیشن پر تربیت دی گئی اور عوام میں شور ویداری پر بھی تجاویز دیئے گئے مجلس پارٹی سے حبیب قان قدیر و دیگر عراقین بلدیہ نے شہر سے متصل اہم ناندر شہرہ کو دونوں جانب چالیس فٹ ہی کرنے کا مطالبہ کیا جبکہ میر نظیر علی ڈبو نے ایوان میں کہا کہ شہر کے نظام آباد متصل سڑک کو دونوں جاری پتاس فٹ کیا جا رہا ہے تو ناندر سڑک کو بھی اسی طرح کو شادہ کیا جائے اسی مدر پر کافی دیر تک بحث و مباحث و دیکھا گیا اس سالوی شدید بارش کے سبب بہت سارے ندیاں تالاب ڈیم اپنی صلاحیت سے زیادہ پھر رہے ہیں اسی بیچ مہاراشر کے پانچویں نمبر کے سب سے بڑے اساپور ڈیم میں پانی سو فیصد کے قریب پھر جانے کے بعد آج صبح اس ڈیم کے سات دروازے پچاس سنٹی میٹر تک کھولے گئے اساپور ڈیم کا پانی آیوت محل زلے کے عمر کھیڑ پوسد ہنگولی زلے کے کلم نوری بسمت اور ناندر زلے کے بھوکر ہدگاؤں اردھاپور متخیر کو پینے کے پانی اور کھیتی کے لیے جاتا ہے ڈیم کے دروازے کھولے جانے پر ندی کے قریب بسے ہوئے لوگوں کو محصول کی طرف سے چوکرنا رہنے کی ہدایتی گئی ہے آج ملک بھر میں ہندی دیوست منایا گیا حیدرباد کے علاقے چندرہ انگوٹا میں سی آر پی ایف گروپ سینٹر کی جانب سے بھی یوم ہندی یعنی ہندی ٹی منایا گیا اس پروگرام میں سی آر پی ایف ڈی آئی پی پی پاول نے چیف کیس کے طور پر شرکت کی انہوں نے اس پروگرام میں کورونا فرنٹ واریئرز بشمول ڈاکٹرز اور پولیس اہلکاروں کی ترمیان مومنٹو بھی تقسیم کیے بعض انظر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں مسید چانکاری تھی انیس سو انینچاس کو سمویدھان دورہ ہندی کو بھارت کے ٹراشٹر بھاشا کے طور پر انگیگار دیا گیا ہے یہ چیروری بھی ہے کہ ہمیں ایک بھاشا جو ایک سوتر کا طور پر ہمارے دیش کو باندھ کر رکھیں یہ عام جندہ کے بھاشا ہے ادھکتر سٹیٹس کے بھاشا ہے اور آج جو میڈیا سوشیل میڈیا جتنے بھی بھاشا پریوگ ہو رہا ہے اس میں بڑھاوا ہندی کو مل رہا ہے پورس میں اسپیشلی سنٹرل رسر پولیس پورس میں ہندی ہی مکھیدہ کاریالہ اپو میں استعمال کیا جاتا ہے ہمارے اوڈیوکک بھاشا بھلے وہ جوانوں سے سمباد کا ہو یا لکھت کمیونکیشنز کا ہو وہ ہندی ہی ہے اور مجھے گرب ہیں کہ یہ کسی بھی کونہ سے سی آر پی ایف میں برتی ہو کے آتے ہیں کہ وہ ایک سال میں ہی ہندی بولنا اور لکھنا سیکھ جاتے ہیں اور یہ بھارت کے کوئی کونے میں کام کرنے میں یا کسی بھی کاری میں ان کو سمباد کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں آتی ہے اسی کا کاری ٹی وی اکٹریس سرابانی سوسائٹ کے اس میں پولیس نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیا کہ دونوں افراد کی شراخت امبارٹی دیوراد ریڈی اور سائی کرشنا ریڈی کی طور پر ہوئی ہے سرابانی نے ان دونوں افراد کی جانب سے حرازمنٹ کیے جانے کے بعد یہ خودکشی کی اس بات کی جانکاری پولیس نے دی ہے اس آر نگر پولیس نے اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز جاری بھی کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس آہلکاروں نے اس بارے میں مزید جانکاری تھی اس مہینے آٹھ تاریخ قریب آٹھ بجے مدرہ نگر ایس آر نگر لیمیٹس میں ایک ٹی وی آرٹیس راوانی آتماتیا کر کے اپنی جان لی اس میں انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آج دو لوگوں کو دیوراج ریڈی اور سائی کرشنا ریڈی ایدولوں کو آریسٹ کرے ایس آر نگر پولیس اس میں دو آزار دو آزار بارہ میں کاکی نادا سے شرابانی ایدار ٹی وی آرٹیسٹ بننے کے لیے یہاں پہ ہیدر آباد آئی اس کے بعد میں 2015 2015 2015 میں سائی کرشنا ریڈی کے آکادمی سے اس کا انٹرڈکشن ہوا اس کے بعد میں تین سال تک قریب وہ لوگ اچھا ریلیشنشپ مینٹین کرے قریب 2017 میں اشوک ریڈی ایک پروڈیوزر فلم پروڈیوزر پریمتو کارتک کے مووی میں شرابانی کو ایک چھوٹا رول اپنے فلم میں دیا ہو اس کے بعد میں اس کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنشپ مینٹین ہویا ابھی 2019 میں دیوراج ریڈی ایک ٹک ٹک آرٹیسٹ ہے وہ ٹک ٹک کے زریعہ میں زریعہ سے یہ شرابانی یا جو ٹی وی آرٹیسٹ ہے اس کا پرچہ ہوا یہ تینوں لگ اپنے ریلیشنشپ الگ الگ سے مینٹین کرتے تھے ایک سال کے بعد قریب دیوراج ریڈی کو معلوم ہوا کہ اس کے ریوانی کو دونوں کے ساتھ بھی پہلے سے ریلیشنشپ ہے کر کے ان بیچ میں جگڑا ہوا اور سائی کرشنا ریڈی جوا ہے وہ دیوراج ریڈی سے دور رہنے کے لیے وہ بھی وارننگ دیا یہ پورا پریجر میں تینوں لوگ کے بیچ میں اور پیرنس کے پریجر میں آکے ریوانی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی اس کے مطلب جو پہلے ایک ڈیت سے پہلے تو سویسائیڈ سے پہلے جو اس کا ٹیلیفونک کانورزیشن ہوا دیوراج ریڈی سے اس میں کہ سائی کرشنا ریڈی اور آشوک ریڈی وہ پیرنس کے ساتھ پورے مل کے اس کو حراس کرے اور اس کو دمکی دیے کر کے اس کا الیگیشن تھا اس کے بعد میں چند منٹ کے بعد شراونی اپنے گھر میں مدرانگر میں ہینگنگ کر کے سویسائیڈ کر لی سی پی آئی کے ریاستی آفیس میں چند نامارم بدماشوں کی توڑ پھوڑ کی قبر سامنے آئی ہے سی پی آئی اسٹریٹ اس سیکریٹری سی وینک اٹریڈی کی کار سمیت ایک اور کار کو ان بدماشوں نے نقصان پہنچایا یہ گاڑیاں آفیس کے آہاتے میں کھڑی ہوئی تھی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درش کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے خبر یہ بھی آئی ہے کہ اس سلسلے میں وہ پگوڑا سے دو ناجوانوں کو حراست میں لیا آگیا ہے سی پی ایم کے زلے سیکریٹری ملیش نے کہا ہے کہ دہلی فسادات میں بغیر کسی مداخلت کے سی پی ایم کے جنرل سیکریٹری اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے خلاف غیر قانونی مقدمات درش کیے گئے جنہ مناسب ہے اس سلسلے میں پیر کو آدھر آباد کے امبیڑ کر چوک پر غیر قانونی مقدمات کے خلاف احتجاجی دھرنے کے موقع پر پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا احتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹس تھام رکھے تھے احتجاجیوں نے مرکزی حکومت کے خلاف شدید نعرے پازی بھی کی ٹولی وڈ ایکٹر شیوہ بالا جی نے آج ہیومن رائٹس کمیشن پہنچ کر ہیدرباد کے علاقے منی گونڈا میں واقعے ماؤنٹ لٹیرا زی سکول کے خلاف شکایت درش کروائی بالا جی شیوہ کا کہنا ہے کہ یہ سکول گورنمنٹ رولز کے خلاف فرضی کرتے ہوئے بھاری فیس وصول کر رہا ہے انہوں نے آگے بتایا کہ ٹوشن فیس اور دیگر کے نام پر پیرنٹ سے اضافے فیس وصولی جا رہی ہے جو حکومت کی گائیڈ لائنز کی کھولے عام خلاف ورزی ہے انہوں نے اسی سکول کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا کا مطالبہ کیا چکمچ چکمچ چیئے سوڑ بھی مائنٹ لیٹن لے دو سوڑ بی وی 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 ایتی G ضد رو 검ور شیخ واپس قرام brought in سوڑ dermed اوپس قرام رو سوڑ بحمد اوپس پیش نیسہ سوڑ بی وی 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 دو نوال 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 شب ہون انشاء وی وی ویل توجه والنا نوال 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 سکوڑ بی وی 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 سنا subscribe اس کے لئے پکھolds شكpe جان üldی ایڈ ویروی اس کے لئے مكان وبین پاس خاصنان اس قنات چیل تلنگانہ کی تاریخی شہر ورنگل میں کئی تاریخی امارتیں بدحالی کا شکار ہیں خاص طور پر یہاں کے تاریخی کوئیں کچھرے دان میں تبدیل ہو چکے ہیں سید نظام الدین نے ورنگل کے کاکتیاں دور میں تعمیر کیے گئے ان کوئوں کا دورہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تاریخی کوئوں کی بدحالی سے ورنگل والدیاں کی تساہلی اور نا اہلی اجاگر ہو رہی ہے حالانکہ ان تاریخی کوئوں کی بدحالی کے لیے محکم آثار قدیمہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے بتا دیں کہ ورنگل میں کاکتیاں دور کا اقلعہ سمیر شہر میں تیرہ ایسے کوئیں ہیں جو تاریخ میں درج ہیں تاریخی دور کے ان کوئوں کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کے لیے حکومت تلنگانہ سے پورزور مانگ کی جا رہی ہے حدرباد کے لاخے کاروان میں گنیش گھاٹ میں واقعہ ایک ہندو شمشان گھاٹ میں انتیم سنسکار کے طریقے کو لے کر حالات کرشیدہ ہو گئے کلزنپورا پولیسی سیشن لیمٹس میں آنے والے اس شمشان گھاٹ میں مقام عوام نے ہندو کے انتیم سنسکار کے طریقے میں کی جا رہی تبدیلی پر سوال اٹھاتے ہوئے مانگ کی کہ قدیم روایتوں کے مطابق یہ انتیم سنسکار کیا جائے نہ کہ الیکٹریک اور گیاز جیسے جدید طریقوں کا استعمال کیا جائے پولیس کی موجودگی میں ہی مقام عوام اور مطالق احدداروں کے درمیان بحث بھی دیکھی گئے ہندو شمشان واتکہ ہے یہ گنیش گھاٹ مٹ کے تحت گرو جی شمشان گھاٹ کو ہے یہ شمشان کی جمین دونٹ کرے سو ہے یہ ٹوٹل پرویٹ لینڈ ہے یہ شمشان گھاٹ ہے یہ گنیش گھاٹ شمشان گھاٹ بولکے اس کا نام ہے ہندو گنیش گھاٹ شمشان گھاٹ یہاں پر گھنا بولکے تھوڑے سے دھرم کی مانتے دھرم کے اگنے جاتے ہیں ویسے لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہے یہ ایک چھمنی جو ہندو سمپردائک میں یہ سبیتہ نہیں ہے کہ اس میں جلا نہ بولکے ہمارے پاس اپیشنڈ لکڑی ہے یہاں کی کمیٹی یہاں کی پورے بھستی والے یہاں پیسے ڈال لیتے یہاں پر بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا یہاں پہ آج جتنے بھی ڈیٹ باری آتے ان کو ہے نا کم سے کم پیسے لے کے ہیدراباد کے اندر جتے بھی شمشان ہے اس میں سب سے کم پیسے لے کر یہاں پہ دے سنسکار کرتے اور یہاں پہ جو گنیش گھاٹ شمشان کمیٹی ہے وہ کمیٹی پورا یہاں پہ ہے نا کم سے کم اقتک ہے نا ایک تیس چالیس لاکھ روپے اپنے جیب سے لگا کے اس کا ڈولپمنٹ کری آج تک کوئی مونسپل والے ایک پیسے کا ڈولپمنٹ نہیں کرے نہ گورنمنٹ کو یہاں پہ کوئی ڈولپ کری نہ کوئی کاؤنسلر آیا نہ یمیلے آیا یہ سب پھالس ہے یہ لوگ اپنے کمیشن کے لیے یہ چمنی یہاں پہ لگا کے یہ جو چمنی لگا کے گیاس سے جلانے کا جو پروگرام یہ لوگاں لگا رہے ہیں یہ چمنی میں جلایا جاتا تو چمنی کا جو ایک کلومیٹر رنس تک پورے بستی میں ہے اس کا ایفیکٹ آتا وہ آتی ہے اور اس کا دعا نکل کے پورے بستی اور گھروں پہ گرتا بلکے بات آ رہا اور باخر میں ہیڈلائنز پر ایک اور نصر لوگ سبا کے سیشن کی آج سے ہوئی شروعات کوشن اور قتم کرنے پر اپوزیشن کی قرید تنقید حسد الدین اویسی نے آج کے دن کو بتایا شرمناک ام آئیم احملے جعفر حسین میراج پائے گئے کورونا پاؤزیٹیو رابطے میں آنے والے تمام سکیٹ ٹیسٹ کروانے کی اپیل حسد الدین اویسی نے بھی جلد سے ہتیابی کی دعا احمد پاشا قادری نے معذورین اولڈ ایج اور بیواؤں کیلئے پینشن کی اجرائی کا اسمبلی میں اٹھایا مددہ کہا لگ ڈاؤن کی سبب کئی درقواستے ہیں پینڈنگ احمد بلالہ نے اسمبلی میں اولڈ سٹی میں پولیس اسٹیشن کی تعمیراتی کاموں کو جلد از جلد پورا کرنے کا کیا مطالبہ ہوم منسٹر محمد محمود علی نے جلد قدم اٹھانے کی قرائی یقین دہانی مانی کونڈا کے ماؤنٹ لیٹرہ زی اسکول کے بی بی این کی نیوز بریٹن میں یہ تھی دن بھر کی اہم قبریں یوٹیوب پر بی بی این چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی